بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دیوے سٹورنٹس ویلکم ٹو دی سمارٹ لرننگ بدا سمحان آج ہم گرافک ڈیزائننگ کے اندر پڑھیں گے پریکٹیکل کام ہے آج کا پرسی اسی طرح جس طرح ہم نے پروجیکٹ نمبر ون میں پریکٹیکل کچھ لوگوز بنائے تھے آج ہم اسی طرح ایک ویزٹنگ کارڈ بنائیں گے کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو ویزٹنگ کارڈ بنانے کا طریقہ سکھائیں تو یہاں میرے پاس کچھ سامپلز ویزٹنگ کارڈ ہیں میں نے ڈاؤنلوڈ کر دیے ہیں تو اگر کوئی آپ کو ویزٹنگ کارڈ دے دی کہ مجھے اسی طرح ویزٹنگ کارڈ چاہیے آپ ڈیزائن کر لیں تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ اس کا پکچر لے لیں یا کوئی بھی ڈیزائن اگر وہ نیٹ پہ چوز کریں تو اس کو آپ ڈاؤنلوڈ کر دیں اور پھر آپ یہاں آج ایمپورٹ پہ کلک کریں یہ دیکھیں ایمپورٹ پہ جیسے آپ کلک کرتے ہیں یہاں سے فائل آپ کا جہاں پڑا ہوا ہے وہ پاتھ سیلیکٹ کر لیں اور اس کو نیچے سکرول ڈاؤن کر لیں اچھا یہ ہے ایک ویزٹنگ کارڈ اس کو میں ایمپورٹ پہ کلک کرتا ہوں تو یہ ویزٹنگ کارڈ کا ایک نمونہ میرے پاس آ گیا ہے اب اس سے توڑا میں یہ ایکسٹرا جو ایریا ہے اس کو میں ریموو کرنا چاہتا ہوں تو اس کے لئے آپ نے شیپ ٹول کو اٹھانا ہے یہ دونوں سائٹ کو دونوں کارنر کو آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے اور اس طرح ایک سائٹ سے پکڑ کر ڈریک کرنا ہے تو یہ ایکسٹرا جو ایریا ہے اس کا اس کو پہلے ختم کر دے تاکہ کام کرنا آپ کے لئے آسان ہو جائیں ٹھیک ہے اس طرح اس کو بھی کور کر دیا ہم نے اوکے اب کرنا کیا ہے اسی کو بیس بنا کے اسی طرح کا ویزٹنگ کارڈ ہم نے بنانا ہے تو اس کے لئے آپ زوم ٹول اٹھائے اور اس والے پکچر کو آپ زوم کریں یہ اصل میں دو ویزٹنگ کارڈ ہے ایک بلینک فورمیٹ ہے اور ایک میں لکھائی کی گئی ہے تو سب سے پہلے ہم یہ والا کرتے ہیں یہ والا بناتے ہیں جس میں لکھائی ہوئی ہے سب سے پہلے کرنا کیا ہے آپ نے ریکٹنگل کو اٹھانا ہے ریکٹنگل کو اٹھا کے یہاں سے ڈریک کر کے یہاں ڈراب کر دیا یہ اس کا جو مین آٹلائن ہے وہ بن گیا ٹھیک ہے اب کیا کریں گے اب اس کا ایک اور کاپی ہم لیں گے کس طرح لیں گے اس کو یہاں سے کلک کریں ڈریک کریں اور لفٹ کلک کے ساتھ رائٹ کو بھی کلک کریں تو اس کی کاپی بن گئی اب کاپی جب بن گئی تو اس کو یہاں لے آئیں ٹھیک ہے اب کیا کرنا ہے زوم ٹول اٹھائے توڑا اس کو زوم کر دیں اور اب آپ نے اس کو کرف کرنا ہے کنورٹ کرف کرف ہو گیا اب شیف ٹول اٹھائیں یہاں آ جائیں اور یہاں ڈبل کلک کر کے پوائنٹ ڈالیں اور اس کو ڈبل کلک کے ساتھ ختم کر دیں ختم ہو گیا اب آپ نے کرنا کیا ہے یہاں ڈبل کلک کر کے اس کو یہاں لے آئیں ٹھیک ہے اور اس پہ جسٹ ون کلک کر کے کنورٹ ٹو کرف کر دیں اور اس کو نیچے ڈریک کر کے اس کو تھوڑا راؤنڈ شیپ بنائیں اب یہ راؤنڈ شیپ بن گیا ہے اب اس کی ایک اور کافی ہمیں چاہیے چونکہ یہاں بھی آپ کو دکھائی دے رہا ہے ایک لیئر اور بھی ہے اس کا تو اسی کا ہم کافی لیتے ہیں اس کو یہاں سے کلک کریں ڈریک کریں اور لیفٹ کے ساتھ رائٹ کلک بھی کریں اس کی ایک اور کافی بن گئی اب ایک اور کافی بھی اس کی بنانی ہے اسی طرح یہ دیکھیں ٹھیک ہے جسٹ آپ نے کلک کرنا ہے ڈریک کرنا ہے اور رائٹ کے ساتھ لیفٹ بھی کرنا ہے تو آپ کی ایک اور لیئر بن جائے گی اب اوپر تو ہم نے وہ چیز بنا دی اب اس مین جو آٹلائن تھا اس پہ کلک کریں اور اس کی یہاں ایک اور کافی لے لیا اب اس کو اوپر سے چوٹا کر دیں ٹھیک ہے اب اس کو کیا کرنا ہے زون کر دیں کنورٹ کر دیں کر ہو گیا اب شیف ٹول اٹھائیں یہاں پہ ڈبل ٹک کر کے پوائنٹ بنائیں اس کو ریموو کر دیں اب یہاں ڈبل کلک کر کے اس کو سٹریٹ یہاں لے آئے اس پہ سنگل کلک کر کے کنورٹ ٹو کر کر دیں اس کو راؤنڈ کر دیں ہو گیا جی اب اس کا سیم وہی طریقہ ہے ایک اور کافی لے لیں اس کارنٹ سے پکڑ کے ہم نے وائٹ والی کافی لے لی اس کی اب دیکھیں اوپر اس کو اور بھی ڈریک کرنا پڑے گا اس طرح کر لیا اب دیکھیں یہاں توڑا سا پرابلم ہے اس کی لئے ہم نے کیا کرنا ہے شیپ ٹول کو اٹھا کے اس کا یہ جو شیپ ہے اس کو ٹیک کرنا ہے یہاں سے کلک کریں اور اس کو اس طرف ڈریک کر دیں اوکی کر دیا اس کو بھی یہاں لے آئیں اس کو تھوڑا آگے لے جائیں ٹھیک ہے اور اس پہ کلک کریں اس کو اس طرح راؤنڈ کر دیں ٹھیک ہے ہو گئے اب یہاں ایک اور کوپی اس کی لے لیں ٹھیک ہے یہ بھی لے لیا ہے اس والے کی ایک کوپی ہم نے لینی ہے کیسی یہاں اس کی لیے یہاں کلک کریں ٹھیک ہے اس کو یہاں سے اٹھائیں اس طرف ہی دیں اب اس کو توڑا زوم کرتے ہیں زوم کرتے جائیں تاکہ آپ کو کام کرنا آسان ہو ٹھیک ہے ہم اس کو یہاں لے آئیں اس پوائنٹ کو یہاں لے آئیں لے آئیں ہم ہم آئے 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 یہاں بھی ایک چھوٹا سا لیئر ہے اس کے لئے آپ یہ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ یہ ٹول اٹھائیں بزائید تو جو ہے اور اس کو کلک کرے یہاں کلک کرے یہاں کلک کرے ٹھیک ہے پھر یہاں کلک کرے یہاں یہ لے بھی بن گیا ابھی کرنا کیا ہے یہاں بھی ایک چھوٹا سا لائن لگا رہے یہاں تک یہاں ٹھیک ہے سب سے پہلے تو اس لائن کو یہاں ون پوائنٹ دے دیں اور اس کو کلر دے دیکھ رہے یہاں رائٹ کلک کے ساتھ ہم نے کلر دے دیا ہے اب آتے ہیں یہاں ہم نے کون سے دو کلر اس کو مکس کرنے ہیں تو اس کے لیے کیا کریں گے یہاں آتے ہیں پلٹ ٹول میں اور فاؤنٹین پہ یہاں ہم نے کلک کیا اس کو میں نے کر دیا ہے ڈار گرین اور اس کو میں نے کر دیا ہے لائٹ گرین ٹھیک ہے یہ دو کلر بن گئے اس کو اوکے کر دیا اوکے کر دیا سیم اسی طرح کی کلر بن گئی ہے ٹھیک ہے پھر آپ نے کیا کرنا ہے اسی پہ بھی اپلائی کرنا ہے اس پہ اپلائی کس طرح کرنا ہے کنٹرول آر اس کو پہلے سیلیٹ کریں پھر کنٹرول آر کا بٹن دبائیں اس پہ اپلائی تو ہو گیا ہے لیکن اس کی یہ جو کلر سکیم ہے وہ کیا ہے وہ وائٹ این گرین ہے تو یہاں واپس آ جائیں اور یہ جو گرین ایریا ہے اس کو آپ کر لے وائٹ اوکے کر دیا ٹھیک ہے اب سیم اسی طرح اس کو بھی کلک کر کے اس کو بھی کلر دے دیں اور واپس یہاں آ جائیں اس پہ کلک کریں اور اس کو ڈارک گرین کر دیں اب کیا کریں گے اب اس کو شفٹ بٹن پریس کریں کی بورٹ سے شفٹ بٹن پریس رکھیں اور اس کے ساتھ پیج ڈاؤن کا بٹن بھی دبائیں شفٹ کو پریس کریں اور پیج ڈاؤن کا بٹن دبائیں ٹھیک ہے اس کے بعد یہ سیلیکٹ کریں شفٹ اور پیج ڈاؤن اور اس کو اسی طرح چھوڑیں ٹھیک ہے اب یہاں آ جائیں اسی کو سیم کلرز دینا ہے یہ والی جو ہے اب اس کو یہی کلر دینا ہے تو کیا کریں گے اس پہ کلک کریں پھر یہاں آ جائیں جسٹ اوکے کریں اور اس پہ کلک کر کے کنٹرول آر کا بٹن دبائیں تو یہ کلر ہو گیا ہے یہ جو لیئر ہے یہ جسٹ وائٹ ہے تو آپ نے اس کو وائٹ کلر دینا ہے ٹھیک ہے اور یہ جو کلر ہے تو یہ گری سا ہے یعنی یہ والا کلر ہے تو یہ دے دیں ٹھیک ہے اب اس کو بھی اسی طرح کریں گے شفٹ پیج ڈاؤن اور پھر وائٹ کو بھی سیلیک کر کے شفٹ پیج ڈاؤن ٹھیک ہے اب یہ جو ہے یہ بھی وائٹ ہے تو اس کو وائٹ دے کے اس کو بھی ہم نے شفٹ پیج ڈاؤن پہ پیچھے یعنی نیچے کی طرف دکیل نہ ہے اب یہ دیکھیں یہ تھوڑا گرین سا ہے تھوڑا گری سا ہے تو ہم اس پہ چونکہ کنفرم نہیں ہے لیکن ہم اس پہ یہی والا کمانڈ اپلائی کرتے ہیں کس طرح کریں گے یہاں ہم نے دینا ہے گری کلر اور یہاں ہم نے دینا ہے گرین کلر ٹھیک ہے دے دیا اب اس کو کرنا کیا ہے اس کو یہاں سے تھوڑا گھما گھما دیتے ہیں ایسے ٹھیک ہے ایسے گھما دیتے ہیں سائٹ بھی کر دی اس کو اوکی کر دی ٹھیک 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 کلر اس نے لے لیا ہے اگر یہ ڈارک گرین جو ہے اس کو آپ تھوڑا اور لائٹ کرنا چاہتے تو بھی کر سکتے ہوں یہاں آ جائیں اور اس اس کی جگہ آپ یہ واپ بھی سیلیکٹ کر سکتے ہوں ٹھیک کریں اوکی کریں ٹھیک ہے اس کا اوٹ لائن ہم ختم کرتے ہیں اوٹ لائن جو اس کا بلیک سا نظر آ رہا ہے اس کو آہ رائٹ کلک کے ساتھ ختم کرنے ہو گیا اب کیا کریں گی اب یہ جو ہم نے آہ کیا ہے یہ جو پیس کیا ہے اس کو ڈلیٹ کرنا ہے تو ہمارا کارٹ اوپن ہو جائے گا لیکن ہم نے اس کے اوپر رائٹنگ بھی کرنا ہے نا اپنا نام وغیرہ لکھنا ہے تو یہاں میں نام لکھتا ہوں جناب شایان خان ٹھیک ہے اور اس کو میں فانٹ دیتا ہوں یہ والا فانٹ میں نے دے دیا ٹھیک ہے یہاں اس کو رکھ دیں اس کو گرے کلر دے دیں اسی کی ایک کوپی لے کے یہاں میں ایف ایٹ کا بٹن دبائیں تو یہ ٹیکس ٹول آ جائے گا ایف ایٹ کا بٹن پھر سلیکٹ کریں اور پھر یہاں لکھیں سی ای او یعنی چیف ایگزیکٹیو آفیسر اور اس کو چھوٹا کریں یہاں لگا دیں ٹیک ہے اب اس کی ایک کوپی لے لے یہاں کلک کریں اور ایف ایٹ کے بٹن پہ کلک کرکی یہاں اس کا نمبر لکھ لیں یعنی فار ایگزمپل ٹلس نائن ٹو ٹریپل ٹری اور یہ اس کا نمبر ہو گیا ہے ٹیک ہے یہ اس کا نمبر ہو گیا ہے اس کو یہاں لگا دیں پھر اسی کی کوپی لے لیں اور یہ اس کا ای میل ہو گیا ہے فار ایگزمپل اور یہ اس کا ویب سائٹ ہو گیا ہے ایگزمپل کے طور پہ میں اسی کی کوپی لیتا ہوں پھر آپ اپنے لیے جب کارڈ بناو گئے تو آپ ہر چیز کو اس میں اوریجنل لگا دیں باقی یہ جو شیپس ہیں نا یہ فون والی ای میل والی یا ویب سائٹ والی تو یہ آپ کہیں سی بھی نیٹ سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہوں ٹیک ہے آپ سیمپل یہاں براؤزر میں آ جائیں گوگل میں آ جائیں ٹیک ہے اور گوگل میں آپ لکھ لیں ای میل آئیکن ٹیک ہے تو ای میل والی آئیکن یہ دیکھیں سارے آ گئے پہ پیچ پہ کلک کر اور یہاں سے کسی ایک کو آپ کوپی کر لیں رائٹ کلک کوپی ای میج یہاں آ جائیں اس کو پیسٹ کر لیں ٹیک ہے یہ آ گیا ہے یہاں اب اس کو چھوٹا کر لیتے ہیں یہاں لگاتے ہیں ٹیک ہے اسی طرح آپ ہر ایک آئیکن کو کوپی کر کے اس کے سامنے لگا سکتے ہیں تو یہ اتنا مشکل کام نہیں ہے یہ ہم نے کر لیا ٹیک ہے آپ کیا کریں گی آپ اس کو اریجنل ایمیج کو سیلیکٹ کر کے ڈیلیٹ کر دیا ہے اب اس کی جو آٹ لائن ہے اس کو ختم کریں گے ایک ایک کر کے ایک ایک پہ کلک کریں اور رائٹ کلک کے ساتھ اس کی جو بلیک آٹ لائن ہے اس کو ختم کر دیں اس کو ختم کر دیں اس کو دوڑا سا گری کلر دیتے ہیں تک اس کی آٹ لائن وغیرہ اس کی نظر آجائیں اور یہ والا کلر ہم کہتے ہیں اس کو آجائیں تو اس کو کلک کریں یہاں آجائیں اس پہ کلک کریں اوکے کریں پھر یہاں کلک کریں کنٹرول آر کا بٹن دبائیں یہ دیکھیں تو یہ ایک ویزٹنگ کارٹ بن گیا ہے ہمارے ساتھ اگر آپ کہتے ہیں کہ اس کی جو کلر کمبینیشن ہے تو وہ ہم تھوڑا سا لائٹ کرتے ہیں تو یہاں سیپ کر سکتے ہیں ٹیک ہے یہ دیکھیں کتنا خوبصورت کارٹ بن گیا ہے اس کو رائٹ کلک کے ساتھ اس کو ریموو کر دیں اور یہ دیکھیں یہ آپ کا کارٹ بن گیا ہے اگر آپ کمپنی کی لوگو بھی لگانا چاہتے ہوں تو یہ جگہ جو ہے یہ ہم نے لوگوں کے لیے چھوڑے آپ ایمپورٹ پہ جائیں اور ایمپورٹ پہ جا کے آپ کمپنی کی لوگوں کو سیلیکٹ کریں اور اگزمپل یہ لوگو ہے ٹیک یہ لوگو ہے اس کو کیو آر کوٹ کہتے ہیں یہ ہم نے یہاں لگا ہے تو دیکھیں کتنا خوبصورت کارٹ بن گیا ہے اب اس کیو آر کوٹ کو جب آپ موبائل سے سکین کرو گے نا آپ پلی سٹور پہ جا کے وہاں سے کیو آر کوٹ سکینر ڈاؤنلوڈ کرو گے اور اس کے اوپر اس کو آپ چلاو گے تو ہمارے جو چینل کا نام ہے وہ آپ کو سکرین پہ آ جائے گا اس کیو آر کوٹ میں وہ نام ہم نے پوشیدہ کر دیا ہے اس طرح آپ اپنی کمپنی کا پوشیدہ کوٹ یعنی جس کو کیو آر کوٹ کہتے ہیں وہ بھی جنریٹ کر سکتے ہو ٹیک ہے تو یہ جو کارڈ ہم نے بنایا ہے اس پہ آپ ٹرائی کر دیں اس سے خوبصورت خوبصورت کارڈ بنائیں اگر آپ کے ذہن میں ایسا کوئی کارڈ ہے جس کو آپ بنا نہیں پا رہے تو آپ وہ مجھے ترو وٹس اپ بیج دیں تو اس کو ہم کیا کریں گے کہ اسی کو پھر آپ کے سامنے بنائیں گے ٹیک ہے انشاءاللہ نیکسٹ لیسن میں ہم کوشش کریں گے کہ اس سے تھوڑا ڈیفرنٹ ویزٹنگ کارڈ بنائیں پھر اس کے بعد سٹوڈنٹ کارڈ بنائیں گے پھر اسی طرح کچھ اور چیزیں بنائیں گے تو اور اس کے بعد جب آپ کا یہ پرکٹس پورا ہو جائے گا تو ہم پھر ان پیج کی طرف جائیں گے اور فوٹو شاپ کی طرف بھی جائیں گے ٹیک ہے آج کیلئے اتنا ہی کافی ہے کوشش کریں کہ جتنے بھی سٹوڈنٹس نے ہمارے ویڈس اپ گروپ کو جائن کیا ہے یا جو ہمارے ویڈیوز کو ریگولر دیکھ رہے ہیں یا جو لوگ ایسے ہیں کہ وہ ویڈیوز نہیں دیکھ رہے ہیں تو ان سب سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیوز کو ضرور دیکھا کریں ساتھ ہی اپنے فرنڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر کیا کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچیں تینکیو سو مچ اللہ حافظ